نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مومنہ مہربان آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام کے حوالے سے ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ جس بھی حاجت کے لیے جس بھی پریشانی کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو ختم کر کے آپ کی زندگی میں سکون امن چین لے کر آئیں گے اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ترحاجات کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزت اور سرفرازی اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب بنائیں گے اللہ کے حکم سے اگر پریشان ہے آپ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی پریشانی دور فرمائیں گے غفلت کو آپ سے دور کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی تمام کام آسان اور درست ہو جائیں گے اگر کوئی اولاد کی حوالے سے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے نصیب میں اولاد لکھ دیں گے حتیٰ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اپنے مقدر اپنی نصیب میں لکھوانا چاہتے ہیں تو اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور و ضرور عطا ہوگی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اس کے علاوہ میرے فیس بوک کے پیچ ایلا پیرے کامل کو بھی ضرور لائک کر دیں اس کا لنک چاہے ویڈسکرپشن میں موجود ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے جو آج عمل میں آپ سے شیئر کریں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خاص ہے اور وہ نام ہے القادرو یا قادرو القادرو جللہ جلال اس کا مطلب ہے قدرت والا ہر چیز پر قادر جو چاہے وہ کر دکھائے کسی کا بھی اس کے کرنے میں کوئی عمل دخل نہ ہو جو چاہے وہ اپنی قدرت سے کر دکھائے القادرو یا قادرو کا مطلب ہے قدرت والا جس چیز کو چاہے اس کو وجود میں لے آئے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کن فرماتی ہے وہ چیز اللہ کے عمر سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر تو آج اس کا وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گی ہر مقصد کے لئے خواہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اس کے چار طریقہ کار میں آپ سے شیئر کروں گی جو بھی آپ کو صحیح لگیں آپ وہ اس عمل کے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پہلے تو آپ نے اس کا میں طریقہ کار آپ سے بقاعدہ طور پر ذکر کروں گی کہ اگر کوئی انسان وضو کرے اور ہر وضو کو دھوتے ہوئے آپ نے اس کا ورد کرنا ہے یا قادرو یا قادرو سٹیپ ون یہ ہے جسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کے چار سٹیپ ہیں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو کرنے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے وضو کرتے ہوئے آپ نے دعائیں پڑھنے کے علاوہ جیسے بسم اللہ پڑھ کر ہم وضو شروع کرتے ہیں تو اس کے علاوہ میں جو درمیان میں وقت ہے اس میں آپ نے یا قادرو کا ورد کرتے رہنا ہے مسلسل وضو کے دوران پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی مقصد ہے وہ آپ نے اس کے دوران جو وہ ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد سٹیپ ٹو کیا ہے کہ آپ نے جائے نماز پر آ جانا ہے جائے نماز پر آ کر آپ نے دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں صلات الحاجت کی نیت سے یا تحیت الوضو کی نیت سے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ادا کر لینا ہے ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیننے کے بعد بیٹھ جانا ہے سٹیپ ٹری شروع ہو جاتا ہے سٹیپ ٹری میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہی پر بیٹھ کر ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ آپ نے یا قادرو پڑھنا ہے اس کے بعد اب سٹیپ ٹری کیا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے جس بھی حاجت کے بارے میں ہو اللہ سے وہ آپ نے طلب کرنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ یا پاک پروردیگار ان اللہ علا قلی شیئن قدیر کہ بے شک اللہ پاک آپ ہر چیز پر قادر ہیں آپ کی قدرت ہر چیز پر قادر ہے آپ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا پاک پروردیگار بے شک آپ ہی ہیں جو چیزوں کو وجود بخشتے ہیں آپ ہی ہیں جو پریشانیوں کو دور کرتے ہیں آپ ہی ہیں جو میرے معاملات کو آسان بناتے ہیں آپ ہی ہیں جو میرے غلط معاملات کو درست کرتے ہیں آپ ہی ہیں جو رات کے اندھیرے میں سے روشنی اور روشنی میں سے رات کو نکالتے ہیں آپ ہی ہیں جو زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد اس میں سے دوبارہ کھیتی کو اگا کر دکھا دیتے ہیں آپ ہی ہیں جو مردہ میں سے زندہ کو زندہ میں سے مردہ کو نکال کر دکھاتے ہیں آپ ہی ہیں جو کھیتی کو بالکل راکھ ہو جانے کے بعد دوبارہ اسی زمین میں سے نئے طور پر بیچ جو ہے وہ نکال کر دکھاتے ہیں آپ ہی ہیں جو درختوں پر پھل اگاتے ہیں آپ ہی ہیں اللہ پاک جو ننگی زمین پر جو ہے وہ اتنے خوشے اور اتنی خوبصورت خوبصورت حدیالیاں لگاتے ہیں بے شک آپ کے امرے کن کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں اے میرے پاک پروردگار میں آپ سے یہ گمان کرتا ہوں کہ میری جو حاجت ہے جو میں آپ سے طلب کر رہا ہوں آپ اس کے لیے امرے کن کا فیصلہ فرمائیں گے بے شک آپ کا نام ہی وجود ہے آپ جس چیز کو چاہیں وجود بخش دیں آپ کے حکم سے جس چیز کو چاہیں آپ وجود بخش دیں اے میرے پاک پروردگار آپ میرے اس عمل کو میرے اس سجدے کو میرے اس ذکر کو میرے اس وضو کو میرے اس تمام تر کام کو جو میں نے آپ کے لیے کیا ہے آپ کی خاطر کیا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرما کر میری حاجت کو قبول فرمائیے انشاءاللہ اگر آپ اس کو کریں گے کسی دشمن کے لیے تو اللہ کے حکم سے آپ کا دشمن جو وہ زلیل اور رسوہ ہو جائے گا اور آپ کے حق پر فیصلہ ہوگا اللہ کے حکم سے اللہ تعالی آپ کو ظاہری طاقت کے علاوہ علاوہ اس عبادت کی باطنی طاقت بھی اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائیں گے اگر مسلسل اس عمل کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن زیر اور پست ہو جائے گا اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں کسی حاجت کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالی وہ آپ کو عطا فرما دیں گے کیونکہ اللہ تعالی اپنے مانگنے والے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں مگر یہ ہے کہ مانگنے والا تہے دل سے صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاجت روا مانے صرف اور صرف اللہ کی ذات کو مشکل کشاہ مانتے ہوئے اللہ سے مانگے اور غلط اور ناجائز اور حرام سے بچتا رہے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی اس کی حاجت ہوگی اللہ تعالی ضرور و ضرور قبول فرمائیں گے بہت ہی آسان سامل میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اس کو ضرور کر لیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ظاہری اور باطنی آپ کے اندر اللہ پاک صفائی حاطنی آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی سب مشکلیں آسان ہوں گی انشاءاللہ تعالی تمام حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی تمام خلقت انشاءاللہ آپ پر مہربانی کرے گی اگر آپ محبت کے لیے کر رہے ہیں میاں بیوی کے آپس میں محبت کے لیے کر رہے ہیں تو میاں بیوی میں بے پناہ الفت اور محبت پیدا ہوگی اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے پڑھے ہیں تو آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی اللہ تعالی آپ کے نفس کو انشاءاللہ تعالی اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیں گے کسی کے دل کو پھیرنے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یا اللہ بشک دل تو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں آپ چاہیں تو ادھر پھیر دیتے ہیں چاہیں تو ادھر پھیر دیتے ہیں یا اللہ پاک آپ کی قدرت میں ہے کہ آپ فلان فلان کو میرے حق میں حکم سے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا اور آپ ہی کے گنگائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ پر سلامتی نازل فرمائیں گے دشمن کو مغلوب کر دیں گے آپ پر ظاہری اور باطنی اسرار اللہ کے حکم سے پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس ورد کو کرنے والے کے ساتھ کوئی بھی خیانت نہیں کر سکے گا اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی انسیت اور محبت پیدا فرما دیں گے ہر کوئی اس کا متی اور منقاد ہو جائے گا ہر انسان اس کی عزت کرنے لگے گا تمام تر آفات سے اللہ تعالی اس کو محفوظ فرمائیں گے ناگہانی آفتوں سے اس کو محفوظ فرمائیں گے اگر اس کو پڑھ کر گھر پر پھونک دے تو اللہ تعالی اس کے گھر کو امن و امان میں رکھیں گے اگر کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دیں گے اگر پڑھ کر بچے پر پھونک دے تو بچے کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لیں گے اللہ کے حکم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں وہ اللہ جو سمندر کو تھامے ہوئے ہیں سمندر کی موجوں کو تھامے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ سمندر کا پانی قدرتی طور پر ہی ساحلوں سے ٹکراتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ تیری حد یہاں تک ہے تو اللہ نے انسان کو بھی بتایا ہوا ہے کہ اس کی حدود کیا ہیں جب ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو جس طرح اللہ اللہ تعالیٰ وہ حد ختم کر دے جو سمندر کی حد ہے تو سارا پانی شہروں میں داخل ہو جائے اور پوری دنیا تباہ ہو جائے ایسے ہی انسان کے اندر کے حدود ہیں جب انسان اپنی وہ حدود پار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اندر اس کے حالات اس کی زندگی سب کچھ روند دیتے ہیں تباہ ہو جاتی ہے اس کی زندگی جب وہ انسان اللہ کی حدود کو کروس کرتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے عامال کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کی بتائیوی حدود کو کروس نہیں کرنا ہے حلال حرام کی تمیز کرنی ہے اللہ کے جائز ناجائز میں فرق کرنا ہے لوگوں کے حقوق کے درمیان فرق کرنا ہے اللہ کی ہر بات پر عمل کرنا ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اللہ سے کچھ مانگے اور آپ کو نہ ملے ان تمام تر باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ عمل کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی مجرب آزمودہ ہنڈر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ یہ عمل میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ